بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں عبید یوسف خان ناظرین پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے توشہ خانہ کا لفظ توشہ خانہ کے بارے میں بہت سنا اور ہم بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ توشہ خانہ سے کیا چیزیں چوری ہو گئے ہیں جس سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے خان صاحب کے بارے میں ہم نے بہت سنا کہ انہوں نے گڑی چوری کر دی ہے اور کچھ اور چیزیں ہار چوری ہو گیا ہے تو جناب اس بارے میں جو ایک عدالت عزمہ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جناب آپ پبلک کرنے ریپورٹ دوہزار دو کے بعد ریسنٹلی ابھی لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ سنویس سن تالیس سے آپ جو جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کو پبلک کر دیں کہ توشہ خانہ میں جتنی چیزیں تھی اور کن کن پبلک جو آپ کے آفیس ہولڈر ہے اس نے کیا کیا چیزیں وہاں سے لی ہے ابھی تک جو آپ لوگ کے سامنے سکرین پر بھی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی ایک چور ہمارے سامنے آ جائے گا وہاں بھی یہ توقع کر رہی تھی کہ شاید خان صاحب چور نکل آئیں گے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ایک دوسرا بندہ جس کو لوگ زیادہ کریٹسائز کر رہے ہیں وہ چور ہوگا لیکن اس ہمام میں تو سب ہی ننگیں نکلے ہر ایک بندہ چور نکلا چاہے وہ فوجی ہے چاہے وہ پولیٹیشنز ہے چاہے وہ بیروکریٹس ہیں چاہے وہ کوئی ٹیکنوکریٹس سٹ اپ کا کوئی بندہ ہے ہر ایک بندہ چور نکلا اور پاکستان کے اس توشہ خانہ جہاں پہ باہر سے لوگ آ کے آپ کو تحائف دیتے ہیں کوئی باہر کے ملکوں سے لوگ آ کے تحائف دیتے ہیں جو فارن ڈگنیٹیز ہوتی ہیں وہ تحائف دیتے ہیں تو پاکستان کی ایک اسٹس ہوتی ہے پاکستان کے اسٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی ملکیت ہوتی ہے کیونکہ ذاتی طور پہ کوئی صدر کوئی وزریعظم کوئی ایک عدیدار اپنی کوئی حمیت نہیں رکھتا کہ اس کو کوئی اور سٹیٹ اور ریاست کوئی توفہ دے یہ توفہ دراصل ایک ملک دوسرے ملک کو دیتا ہے چاہے پاکستان بھی فار اگزامپل اگر کسی دوسرے ملک کو کوئی چیز دے دے تو وہ ان کے جو توشہ خانہ جو بھی ان کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے وہاں پہ وہ چیز جمع کی جاتی ہے اور یہ ایک ریکارڈ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہم نے دیکھا کہ کہیں پہ آپ کے سابون تک لوگوں نے نہیں چوڑے وہ نکالے گئے رولکس گڑیاں نکالے گئیں مرسیڈیز بین نواز شریف صاحب کی اگر میں لسٹ آپ کو دیکھاؤں یہاں پہ انہوں نے چاری شرے دو ملین کی جو مرسیڈیز بین تھی وہ ڈائی تین لاکھ میں انہوں خرید لی ہیں اس طرح مختلف قسم کی گڑیاں اس کے علاوہ جو جو چیزیں آ گئی تو مطلب وہ کڑیوں کے دام اس کو خرید کے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا اب یہ ایک الگ معاملہ بن گیا ہے کہ اگر ایک انسان کو یا کسی ایک شخص کو آپ توشہ خانہ یا وہاں سے کوئی چیز چھوڑی کرنے کے بعد اس کو لینے کے بعد اس کو خریدنے کے بعد اس کی فیک ورد جو ہے وہ ڈیکلیر کرنے کے بعد آپ اس پہ کوئی مقدمہ درچ کرتے ہیں تو اس کے بعد بقایا کے ساتھ کیا کیا جائے گا اب یہ پورا معاملہ ایسے تو نہیں رہے گا کیونکہ اتنا ریکارڈ اگر آپ پبلک کرتے ہیں عوام کو پتہ جل جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ ایک دو تین چور نہیں ہے ساری ہی چور ہیں چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہیں کسی بھی طبقے فکر سے تعلق رکھتے ہیں ساری چور نکل آئے ہیں اسی پہ بات ہوگی اور ساتھی ساتھ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ جو لاہور میں ہم نے اس کو دیکھا وہ واقعہ تو واقعی اس پہ اگر جتنی مضمت کی جائے اس واقعے کی وہ کم ہوگی علی بلال صاحب کی جو ٹرٹیجک ڈیت تھی اس کے بارے میں لیکن کہیں زیادہ مجھے تشویش اور افسوس آئی جی پنجاب جو اس وقت ہیں ان پہ ہوا کہ انہوں نے جس طریقے سے پریس بریفنگ میں پریس کانفرنس میں میڈیا والوں کو اور بقایا پوری ملک کو جس طریقے سے غلط بیانی کا انہوں نے سہارا لیا کہ جناب پہلے آپ نے عمران خان صاحب پہ مقدمہ درج کیا بغیر انویسٹیگیشن کے پھر آپ نے بتا دیا کہ جناب وہ ایک ٹریفک حادثہ تھا تو اگر ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا آئی جی اتنی غیر ذمہ درانت طریقے سے ایک پریس بریفنگ دے سکتا ہے اور ایسے نازک حالات میں جہاں پہ آپ کی پولیٹیکل پولارائزیشن آلریڈی پیک پہ ہے تو اور میں کیا توقع کروں کس سے کروں اب یہاں پہ توشہ خانہ میں سارے چور نکل آئے میں اگر اداروں سے توقع رکوں اور پولیس کا یہ حال ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب رانہ صنعولہ صاحب کے بارے میں بھی ایک حمید میر صاحب نے آج اپنے کولم میں لکھا ہے انہوں نے یہ بات کیے کہ جناب اس وقت کے جو حزرہ ہیں فیڈل گورنمنٹ کے وہ پولیس کی اس وقت ہر قسم کی لارڈ کو وہ لوگ ہر قسم کی لارڈ برداشت کر رہے ہیں اور صرف یہ وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے خلاف یہیں کچھ جو پولیس آفیسرز ہیں یہ استعمال ہوں گے تو اس وقت وہ جو بھی بات کریں گے ان وزارات کو وہ بات ماننی پڑے گی ہم ان چیزوں پر بات کریں گے اس وقت مجھے سٹوڈیو میں جائن کیا ہے سجاد بخاری صاحب سینئر جنرلسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جائن کیا ہے ٹیلی فون کال پہ اخونزادہ چٹان صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی دونوں میں مانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا سجاد بخاری صاحب شروعات لوں گا آپ سے ہم چور کی تلاش میں تھے پوری پاکستان کی جو اس وقت ایلیٹ ہمارے سامنے وہ ساری چور نکل آئے تو کس کی طرف انگلی بڑھا ہے بہت شکریہ عبیت فرسٹ اف آل آپ کا یہ آج کا جو موضوع ہے ویسے ہے اس کی کچھ ٹیکنیکیلٹیز ہیں ان ٹیکنیکیلٹیز میں ہم نہیں پڑھیں گے ہم سادہ الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کی خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹیک یہ ہے کیا یہ بڑا ایک غور طلب معاملہ ہے یہ اصل میں جو اسٹیٹ کی کسی بھی ریپریزنٹیٹیو کو یا کسی پرائیم منسٹر کو یا صدور کو یا وزرائی آزم کو جب بھی کسی دوست ملک یا جہاں آپ نے وزٹ کیا ہو اگر آپ کو کوئی گفت دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت جو ہے نہیں ہوتی کوئی بھی جب آپ اس کی قیمت لگانے کرتے ہیں تو اس کی قیمت کوئی نہیں ہوتی بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک نظام رائج ہے کہ آپ نے آکشن کرنا ہے اب آکشن کیا ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں آپ نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا چور چور تو عمومی طور پر تاثر چور گئی جائے گا لیکن یہ ٹیکنیکل ٹیکنیکلی چوری کوئی نہیں ہے چوری نہیں ہے میں بتاتا ہوں وہ چوری اس لیے نہیں ہے کہ یہ آکشن ہوتا ہے اسٹیٹ کو جب دیا جاتا ہے کوئی گفت تو وہ ڈائریکٹ پرائم نسٹری صدور کو ہی ان کے پرنسپل سیکریٹری کو دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ آقیبہ قائدہ تو شخانہ میں جمع ہو جاتا ہے پھر اس کے ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اب اسے آکشن کر دیتے ہیں آکشن کرنے کے بعد اس کے بینیفیشری یا ان کو لینے والے جو ہوتے ہیں وہ بیڈرز جو ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیڈ لگی اور بیڈ لینے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے وزور اور صدور اور وزرائی آزم ہوتے ہیں بدقسمتی رہی ہے ہماری اب ایک اور چیز یہاں پر بڑی اہام ہے کہ اگر آپ نے آکشن ہی کرنا ہے اگر آپ نے آکشن ہی کرنا ہے پہلے تو میں اس کے آکشن کے خلاف ہوں میں ذاتی طور پر توفے کی فروخت پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ توفہ کی جو فروخت ہے اگر آپ کو کیش ملتا ہے تو آپ کی سٹیٹ بینک کو آ جائے گا آپ کو فائدہ ہوتا ہے ایک چھوڑا سوال یہاں پر پوچھوں گا آپ کو آج تک کسی ایسے بیڈ کا کسی ایسے آکشن کا پتہ چلا ہے یہی میرا سوال ہے اور آپ نے بڑا ہم نکتہ اٹھایا آپ کو کبھی پتہ چلا ہے میں آپ کو اس کی ایک اگزیمپل دیتا ہوں ہمارے کسٹمز اور مختلف آپ کی جو ایم بیسیز وغیرہ ہیں ان کے آکشنز وغیرہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی نیلام آم اور نیلام گھر جائیں اور نیلام گھر سے آپ جو ہے نیلامی میں کچھ خرید لیں اس کی جو جس طریقے سے یہ جھانسہ دیا جاتا ہے جیسے فسایا جاتا ہے جو بیڈر ہوتے ہیں اور جو بیڈ لگانے والے ہوتے ہیں یہ پورے کا پورا ایک معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ پورے کا پورا ایک نیٹورک ہے اس میں ان کا امپریزمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی انوالو ہے لیٹس سپوز ہم کسٹمز کی بات کرتے ہیں پاکستان کسٹمز کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کی چیزوں کو لے کے کنسیفکیشن کے بعد وہ آکشن میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ آپ اس کو آکشن کر دیتے ہیں اللیگل جو کنسیفکیشنز ہوتی اگر ہم اس کو موٹر الفاظ میں کہے تو چوری ہوئی ہو گئی نا اللیگل چیز ہے اللیگل طریقے سے آپ خرید رہے ہو ناجائز ہو گئی نہیں وہ کیسے ناجائز ہوئی جب بیڈ لگتی ہے جب اس کی بیڈ لگتی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ بیڈ میرے اور آپ کے لیے کیوں نہیں سب سے پہلا سوال اب وہ اسٹیٹ کو اگر گفٹ ملایا ہے کسی نے توفہ دیا ہے کسی بھی یو اے ای کا چائنہ کا امریکہ کا کسی پریزیڈنٹ یا صدور نے نہیں بولا اے لیو جی تاگے جا کے بیچ لینا یہ ہمارا اساسہ ہے اور اساسے کا ایک مخصوص مقام ہے چاہے آپ اسے آجائب گھر میں رکھتے ہیں آپ اس کو ڈیپوزٹ کرتے ہیں آپ کی پریزیڈیشن پریم نیسٹر ہاؤس کے اندر ہونی چاہیے اس کی پریزیڈیشن ایوان صدر میں ہونی چاہیے پیرا شربل آئٹم اگر آپ کو کوئی دیتا ہے یعنی جو کھانے کا یا خوراک کا ہوتا ہے ہاں یہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے اس لیے چلے جائیں کہ وہ پیرا شربل آئٹم میں وہ خراب ہو سکتا ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمزور کیس تھا یہ جو توشہ خانہ کا کیس تھا میں آج بھی پی ڈی ایم کو یہی بات کہوں گا پی ایم ایلین کو یہ بات کہوں گا کہ آپ کے پاس سالڈ کرپشن کا کوئی ایسا آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا جسے لے کر آپ ایک نیریٹیو بیلڈ کرتے کہ جناب اس شخص یہ شخص کرپ پریکٹیسز کا مرتقب رہا ہے اس نے کیک بیکس لی ہیں انہوں نے فوکس کسی اور طرف کر لیا معاملات کسی اور طرف لے گئے آپ نے گوگی کا ذکر کیا آپ نے وہ گجر صاحب کا ذکر کیا آپ نے عثمان بزدار صاحب کی کرپشن کا ذکر کیا آپ نے مالم جببہ کا نہیں دیکھا آپ نے بہت سارے جو ہمارے کیک بیکس ہوتے ہیں اور سوری وہ جو ایک بڑا ایک امپورٹنٹ لفظ استعمال کی جاتے ہیں فرنٹ مین فرنٹ مین کے ذریعے بہت سارے کام ہوتے آپ نے اس پر انیسٹیگیٹ نہیں کیا ٹکنیکل چیزوں میں نہیں پڑتے میرے جو ویورز ہیں بڑے سادہ ہیں ان کو آپ صرف دو الفاظوں میں سمجھا دیں اب میں ان کو چور کہوں یا صادق اور امین آپ نے ان کو صادق اور امین بھی نہیں کہنا آپ نے ان کو چور بھی نہیں کہنا آپ نے اس نظام کو اس آکشن کو اور اس طریقہ کار کو بدلنے کی بات کرنی ہے یہ ہے ہمارا مقصد خنزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا تاولہ صاحب رینوما پاکستان طریقہ انصاف آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں سر چٹان صاحب سجاد بخاری صاحب اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں چور کا لفظ استعمال کروں دراصل یہ چور کہنا غلط ہے تو کلیکٹیو علی سارے جو ہیں وہ صادق اور امین ہے اس وقت بشمول امران خان صاحب جس کو آپ لوگ چور کہتے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے مسی اللہ سے محمد الرحیم دے گی جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ یہ کہ یہ تو شکانہ کا قانون صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ دنیا کے بہت ساری ممالک میں ہے یہ یورپ میں بھی ہیں یہ امریکہ میں بھی ہیں ہر جگہ بھی یہ قانون ہے آپ ایک چیزے یہ ذہن میں رکھ لیں دوسرا آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ لوگ جس طرح کے اکشن کی بات کردائی یہ اختراکہ نہیں ہے ہم کہ جس کو جو طفح ملا یا شکانہ میں آگے تو جس کا بھی مندی ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں خیم یہ صرف وہ بندہ لے سکتے ہیں جس کو ملا ہے اگر تریزے جن کو ملا ہے تو وہ صدر نہیں لے سکتا ہے اچھا اگر اعجیشیف کو ملا ہے وہ وزیر آدم نہیں لے سکتا ہے خیم اگر وزیر آدم کو ملا ہے وہ صدر یا اعجیشیف یا وزیر آدم جس نے لے سکتا ہے جس کو طوف پر ملا ہے اور یہ ہمارے قانون ہے یہ ہمارا اللہ ہے کہ جس کو جو طوف پر ملا پہ لیتا ہے اس کا بیس پرسن کہ آپ اس کا اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بیس پرسن دیں گے اور وہ چیز آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں امران خان صاحب لعا کیا تو انہوں نے بیس پرسن سے بڑھا کے پچاس پرسن کر دیا آپ نے عبید یوسف صاحب کہہ دیا کہ ساری اس میں ننگیں ہیں ساری اس میں ننگیں نہیں ہیں اس میں صرف ایک بندہ ننگا ہے اس کا نام ہے امران خان وہ کہتے ہیں سب سے کہے کہ انہوں نے خود قانون بنایا کہ یہ جو طوف پر لے گا تو وہ پچاس پرسن دے گا انہوں نے پچاس پرسن نہیں دیا انہوں نے بیس پرسن دیا نمبر ایک دوسرا یہ کہ اس کا جو قیمت لگایا وہ جالی قیمت لگایا وہ سادہ کاغذ پر رشید ان پر لگایا اور اپنی قیمت سے بہت کم لگایا نمبر دو دوسرا یہ کہ ابھی تک دنیا میں پاکستان میں تو چور دی دنیا میں کوئی اس طرح کسی نے نہیں کیا ہے کہ اس کو کیوں طوف پر ملا ہے انہوں نے خریدا ہے اور پھر اس نے مارکت میں بیچا ہے تو دوسرا جروم اس نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے طوف پر خرید کی اس کو مارکت میں بیچ دیا ہے اس میں بیزنس کیا ہے ٹھیک اور چھو تھا یہ کہ نوازشریف صاحب کو آپ لوگوں نے کیا یہ معمولی کس ہے یہ معمولی کس نہیں ہے ٹھیک نوازشریف کو جو پارک کر دیا گیا تھا اور نوازشریف کو جو نکالا گیا تھا وہ کیس یہی کیس تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ دیا ہے لیکن آپ نے اپنے اساسوں میں ظاہر نہیں کیا ہے چھو تھا یہ کہ امراند خان نے جو چیزیں بیچے ہیں وہ پیسے اپنے اساسوں میں الیکشن کی جو اساسیں اس میں انہوں نے ظاہر نہیں کیے ٹھیک تو اس چیز میں سارے چھوڑ نہیں ہیں باقی لوگوں نے جو طوف پر خریدی ہیں وہ اپنے خاص رکھے ہیں دوسرا یہ کہ باقی لوگوں نے جو طوف پر خریدی ہیں اس نے صحیح مارکت کا جو ویڈیو ہے اس کی بنیاد میں بیس پرسن پیسہ دے کے خریدی ہیں اچھا اور تیسرا یہ کہ جو بیچ آئے ان سے جو بیسے آئے ہیں وہ انہوں نے اپنے اکساسوں میں پیش نہیں کی ہیں تو آپ کا یہ بات سو پرسن غلط ہے کہ اس سالہ میں سارے ننگے ہیں ٹھیک سارے ننگے نہیں ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کی مطابق باقی لوگوں نے خرید آئے آپ اس پر بیس کر سکتے کہ یہ قانون تھی کہ یہ نہیں تھی کہ خریدنا چاہیے کہ نہیں خریدنا چاہیے پچاس پرسن پر خریدنا چاہیے کہ اچی پرسن پر اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نہیں کیا سکتے ہیں کہ جو چیز نوہ شریف نے خریدنا جو چیز زرداری صاحب نے خریدنا جو چیز دوسرے لوگوں نے خریدنا انہوں نے بھی اس طرح کے خریدہ ہے کہ غلط خریدہ ہے یا چھو نہیں کیا ہے یا انہوں کی بیزتی کیا ہے یہ واحد بندہ ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اچھا خنزار چھٹان صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کیونکہ چیزیں ڈیفائن ہونے چاہیے اچھا دو چوٹے سوالات ہیں اس سے پہلے کہ میں عطاولہ صاحب کی طرف بڑھوں یہ مجھے بتائیے گا کائنڈلی کہ یہ جو خان صاحب نے جو قانون بنایا تاکہ پچاس فیصد میں آپ لوگ چیزوں کو خرید سکتے ہیں یہ قانون کب بناتا اور جو گڑیاں اور بقایا چیزیں ہیں یہ کب فروخت ہوئی پہلی سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو آپ کے پاس لسٹ آئی ہے وہ لسٹ ذرا دیکھئے گا کہ اس میں کس کس بندے نے بیس فیصد پیسے پے کی ہیں اور بیس فیصد کے عوض انہوں نے وہ ساری چیزیں لی ہیں آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں کہ زرداری صاحب یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے کونسی چیز کے لیے بیس پرسنٹ بیس فیصد جو ہے وہ پیمنٹ کی ہے زرداری صاحب کن گاڑیاں خریدی ہیں اور ان تین گاڑیوں کا بیس پرسنٹ سے جو پیسے بندے تھے وہ انہوں نے پیٹ کی ہیں نواز شریف صاحب نے بھی جو چیزیں خریدی ہیں اس کے بیس پرسنٹ جو ہے وہ خریدی ہیں عمران خان نے کس تاریخ خوب بنایا تھا قانون یہ تو مجھے ایکزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے شاید آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا لیکن اتنا مجھے بھی یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہے کہ پہلے انہوں نے قانون بنایا تھا اور اس کے بعد جو ہیں انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ خریدی اور وہ پچاس پرسنٹیں نہیں خریدی اس کا بیس پرسنٹ اس کا جواب لے لیتے ہیں اتاولہ صاحب ہے نا پی ٹی آئی سے ہمارے پاس اتاولہ صاحب ہے اتاولہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ چل رہا ہے اور میں نے تو کہا مجھے تو جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ایک چیز زہر بحث ہے اور اس کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے تو شہ خانہ کی چیزیں اس طریقے سے نہیں لی جا سکتی اور اگر ایک بندی نہیں لیے تو وہ بھی غلط ہے ساروں نے لیے تو سارے غلط ہیں لیکن چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ہی انسان غلط ہے وہ خان صاحب ہے تو آپ کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے جی رسول اللہ رحمہ الرجل شکریہ ایک تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب پر اٹھتر کی طریقے پیاریں ہیں اور میں ایک بھی فیار جو ہے وہ کسی ایسے کرکشن کی ہے جو یہ ڈی ایم کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو دانہ خاصتہ ایسا شو کرے کہ اس نے ایک سال میں پور پاکستان کو تباہ پارواد کر دیا انہوں نے توشہ خانہ کی کیسز بنائے کوئی اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا یا آپ کو ایک بلکل مخصر طور پر دانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بلک جو ہے اخلاقیات اور چیزیں قانون اور حصول اور چیزیں اگر آپ کے بلک میں توشہ خانہ کا ایک قانون 2018 سے پہلے بنا پایا ہے اس میں شوکت عزیز صاحب اور مشرف صاحب اور بہت سارے لوگ سیکروں کی تعداد میں وہ توفہ تحایف لے کر جو 10% یا 15% جو قیمتی وہ پے کر لی تھی اور اس کے تعداد لے گئے ہیں تو اسی صاحب سے امران خان صاحب کو جو توفہ ملے ہیں آپ نے اس کو بھی اسی درجہ بہتنا ہے پھر میرے بائی نے بات کی نواز شریف کہ اوروں نے تو ٹھیک لیا تھے امران خان صاحب نے غلط لیا تھے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ تو کون میں گئے ہیں کہ امران خان صاحب نے 50% پے کر لی تھی اور 50% پے کرنا تھا ہم تو امران جواب دے دیں گے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کسی ملک کے کسی کے وزیراعظم کے بھائی جو ہے وہ توفہ لے رہے ہیں توفہ تحایف کوئی جو ہے اس کی بائیف لے رہی ہے کسی کی بیٹھی لے رہی ہے کسی کا بیٹھا لے رہا ہے گڑیا لے رہا ہے چیزیں لے رہا ہے میں اللہ کا ایک اور بات پر بڑا شکر گزار دوں کہ کم از کب یہ گھڑی چھوڑ گھڑی چھوڑ کی بات سے بات ہی بھی آتے تھے یہ کتنے گھڑیاں چھوڑی ہو گئے یہ کتنے گھڑی چھوڑ لے اب یہ پاندازہ ہو جائے گا ہمارے کوئی گھڑی کا حساب مانتے تھے ہم دیکھیں کوٹ میں رہیں گے لیکن وہ یہ بتا ہے کہ آپ نے کتنے ہزار تحایف جو پاکستان کو ملے تھے آپ نے کس طرح سے کوڑیوں کے مول وہ سوال کیے ایک گاڑی ہے پانچ کروڑ کی گاڑی اس میں آپ نے کوئی چھپن لاغ یا پچپن لاغ روپے زداری صاحب نے پی کیا اور وہ گاڑی دی اور کس کس کی طرح ایک نکلے اب آپ نے اگر اس کو اس ملک میں نظام بدلنا ہے تو اس کی لیے یہ نہیں ہے کہ مطفہ ملک کو ملا ہے تو کسی نے کیوں رکھا آپ مانون کو بدلے کہ جو طفہ ملتا ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے وہ کوئی خرید نہیں سکتا وہ آپ نے نلام کرنا ہے بلکل مناسب اور ٹھیک بات ہے میں سیدی ہوں کوئی خرید کی سفر اعظم کو ذاتی طور پر نہیں ملتا کسی چیف کو ذاتی طور پر نہیں ملتا یہ ریاست کا حق ہونا چاہیے اور اس کی نلامی ہوتی ہے جو بھی اس کو طریقہ بنا لیں یہ ٹھیک بات ہے آپ نے بہت خوب کہا کہ جو بھی چیز ملتی ہے ریاست کو ملتی ہے اور وہ ریاست کی ہی ملکیت میں ہونی چاہیے اور ایک اور چیز ایک اور بڑا سوال جو میری ذہن میں اس وقت ہے اور میری جیسے تمام پاکستانیوں کے ذہن میں ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم اس سوال پر بات کریں گے کہ آخر کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو رائل گفٹس ہمیں ملتے ہیں پاکستان کی ریاست کو ملتے ہیں صدور یا وزارعظم کو ان کی اصل ورث ڈیفائن کون کرے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اسی سوال پر اسی موضوع پر بات کریں گے لیکن ایک چھوڑے سے وقت کے بعد لیٹس اوال بریک بات ہو رہی تھی تشہ خانہ پہ اور تشہ خانہ کے تحائف پہ بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ کون کون بندے لے سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے کوئی مزید قنم سازی کی ضرورت ہے یا نہیں صدد بخاری صاحب میں خیال میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی آپ پر سوال گئے آپ نے بریک لی اور بریک سے پہلے جو بڑی ایک کچھی گفتگو کی اکثر کچھ ناکدین میں میرش بھی شمار ہوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس ایکسٹریم پہ جانے والے ڈیسیزنز کا میں انتہائی ناکد ہوں جس پر میں ہمیشہ بات بھی کرتا ہوں چاہے انہوں نے پولرائزیشن کے حوالے سے ڈیویزن کے حوالے سے ایگریشن کے حوالے سے یا ایک افہام و تفہیم کے عمل سے اسے پسپسٹ ڈالنے میں تو میں نے ان پہ تنقید ضرور کی ہے لیکن آج اتاولہ صاحب کی ایک بڑی پوزیٹیو گفتگو انہوں نے کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ایک تعمیری نکتہ اٹھایا ہے اور ایک انہوں نے تنقیدی نکتہ اٹھایا ہے جو میں ابھی ان پہ تنقید کرنے جا رہا ہوں تعمیری نکتہ وہی ہے جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا جس پہ خونزادہ چٹان صاحب نے کہا یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے لندن میں بھی ہوتا ہے تو ہمیں لندن اور امریکہ کی مثالیں چھوڑیں ہم یہاں پہ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کے تشخص کی بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کا تشخص جہاں پر بھی متاثر ہوگا جیسے اتاولہ صاحب نے کہا میری ذاتی رائے یہ میرا نکتہ نظر ہے امریکہ میں ہو لندن میں ہو مجھے لندن امریکہ سے یا کسی ملک سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے تعلق ہے اپنے ملک سے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور یہ ملک ایک اسلامی ریاست ہے ہم اس میں سب سے پہرے ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کریں گے جو اخلاقیات قدرس کی سارے سیاستدان بھی ہمیں دیتے ہیں تو اسٹیٹ کی جو چیز جو گفٹ کیوی ہو اگر آپ کو میں بولوں یار اما توفہ درکڑ دوتے خرص کا کتنا برا لگتا ہے نہیں میں نے آپ کو ایک گفٹ دیا آپ اسے بیچ دیں یہ اچھا ایک عمومی تاثر نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے ریاستوں میں ہوتا ہے تو شاہ خانہ کے اپنا ایک سلسلہ یا جو کچھ بھی ہے نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ کا لیکن جو تنقیدی پہلو یہ ہے کہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو آ کر ہمیں باشن دیتے ہیں ہمیں آ کر اخلاقیات کا درس پڑھاتے ہیں ہمیں ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں ہمیں آ کر انہوں نے عطاولہ صاحب کی یہ بات کو کیوں نہیں سمجھا کہ ریاست کا توفہ انہیں چاہیے تھا وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتے وہ ایک مثال قائم کرتے کہ یہ ماضی کے جتنے بھی لوگ تھے یہ چوریاں انہوں نے کی ہیں تو شاہ خانہ سے میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں میں سٹیٹ آ پاکستان کی بات کرتا ہوں یہ توفہ ہے توفہ نہیں بیچا جاتا اور ان پہ جو الیگیشن ہے جو چٹان صاحب نے بات کی وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک حوالے سے چٹان صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں چٹان صاحب نے جو بات کی ان کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے مارکٹ کیا اس کو مارکٹ میں فروخت کیا جس سے ایک عام آدمی اور ایک عمومی طور پر تاثر اچھا نہیں بنا پہلا نکتہ اطاولہ صاحب میں اس کو انڈورس کرتا ہوں آپ کی بات کو آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اسٹیٹ کل دیا و توفہ یا اسٹیٹ کو ملا و توفہ شخصیت کا نہیں ہوتا وہ اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے آپ یاد رکھیں ہمارے ملک میں ہوتا ہے عمران خان تو نواز شریف تو عاصف علی زرداری پوری دنیا میں ہماری یہ پہچان نہیں ہے پوری دنیا میں پہچان ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان تو ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں پھر ہم ہائی مورل گراؤنڈ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں یار آپ کے پاس آکشن کی بہت سارے معاملات ہیں گھورک دھندے چل رہے ہیں ہمارے پاکستان میں آکشن کے کسٹمز میں دیگر جہاں جہاں پہ آکشنز ہوتی ہیں مرضی کی جو ہے وہ آپ اس کی آر پی لگا دیتے ہیں جو ریزرف پرائز ہوتی ہے مرضی کے امپریزمنٹ ڈپارٹمنٹ جو اس کی منمانیاں کرے آگے آکشن بھی ہوتی ہیں اپنے بیڈر بھی ہوتے ہیں وہ چیز بھی لے لیتے ہیں وہاں پہ بیڈ ہوتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے سارے سسٹم کا لیکن یہ معاملہ خدارہ اس میں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک پریولیج حاصل ہے پرائم نیسٹر کو اس کو توفہ ملے تو وہ ہی خرید سکتا ہے اگر وہ خرید سکتا ہے تو وہ اس کو پورے اس کے پیسے ادا کرے یا اس توشہ خانہ کا جو سسٹم ہے یا جو ان کا طریقہ کار ہے جو ایڈاپٹ کیا گیا ہے جو میکنزم ہے اس میں ایک تبدیلی لائے جائے تاکہ ہم دنیا کو بھی ایک میسج دیں اچھا ایک چیز ہے نا اب اس میں ٹیکنیکل اگر چیزوں میں چلتے ہیں ہم لوگ تو توشہ خانہ سے پہلے تو ہم یہ کہہ دیں کہ چوری ہے یا جو بھی ہے اب اگر توشہ خانہ سے کیونکہ سارا ریکارڈ آ گیا اور کموں بیش ساری اس میں انوالو ہیں یہ آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اب اگر اس کے اوپر اس بیس پہ نائلی ہوتی ہے اس بیس پہ کوئی بھی عدالت کا کوئی بھی اس پہ ایکشن ہوتا ہے ہم اس چیز کو ہو سکتا ہے سوری ابید میں رکوں گا آپ کو ہو سکتا ہے سارو پہ میں انڈورز کرتا ہوں نہیں اگر تو انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن میں اس کی تفصیلات اپنی تمام ٹرانزیکشنز اپنی تمام چیزیں جو جو ان کے پاس ایسٹس ہیں اگر انہوں نے ان میں سے کسی کچھ چھپایا ہے تو یہ یاد رکھی گا وہ الیجیبل نہیں ہوگا یہ تو یہ تو میں اسی بات پہ آپ کو لے کے آ رہا تھا یہ اگر آپ کہنے چاہیں گے کہ ماضی میں اگر کسی نے نہیں کیا تو یاد رکھیں وہ آج سے لاغو نہیں ہو سکتا یہ اس وقت سے سیٹ آسائیڈ بھی نہیں ہو سکے گا میں اسی پہ لے کے آ رہا تھا کہ جناب ہم تو کہہ رہے تھے یہ پیپلز پارٹی والے اور ہمارے نون لگ والے جتنے بھی بھائیں ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب توشا خانہ اور یہ چور وغیرہ چیک ہے امران خان صاحب پہ توشا خانہ کا کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں بھی اور یہاں پہ بھی وہ چیز یہ انہوں نے اس کے بات کیا یہ اپنے ذان میں ٹیکنیکل چیز رکھئے گا جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کی زینت بنا ویڈیوز چلی لوگوں کو پتا چلا کہ توشا خانہ سے چیزیں نکلیں اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈیکلیئر کیا تو اس کے بعد انہوں نے ڈیکلیئر کیا اب اس کو سمپل کر دیتا ہے توشا خانہ کا معاملہ یہاں پہ نہیں روکے گا اب یہ الیکشن کمیشن بھی اس پہ ایکشن لے سکتا ہے اور وہاں سے ہمیں بہت سے ایسے دیکھیں الیکشن کمیشن آپ سنویں الیکشن کمیشن اس حوالے سے ایک ریفرنس میں جا چکا ہے الیکشن کمیشن اس حوالے سے اس کا اسٹینڈ اس حوالے سے لے چکا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا جواب اور اس وقت خان صاحب کو آج جس عدالت کا ذکر آیا ہے جس عدالت میں توشا خانہ کا کیس چل رہا ہے وہاں پہ وارنگ گرفتاری کے حوالے سے دوبارہ خان صاحب یعنی خان صاحب کو بلایا گیا تھا اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے تیرا تاریخ کو جانا ہے خان صاحب پیش اپیر نہیں ہوئے وہ نکتہ اپنی جگہ پہ موجود ہے یعنی توشا خانہ کا کیس اپنی جگہ پر موجود ہے میں خان صاحب کی بات صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ توالیڈی زہر بیعث ہے پوری ٹی وی چینلز پہ ہر جگہ بھی یہی بات ہو رہی ہے میں صرف بات یہ کر رہا ہوں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اب توشا خانہ کا کیس سارے جتنے بھی ہمارے الیڈ اس وقت یہاں پہ پولیٹکس میں ہمیں چاری نظر آ رہے ہیں ساروں کی اوپر لاغو ہوتا ہے کہ نائلی میں تو بہت زیادہ ٹیکنیکیلٹیز ہیں میں عطاولہ صاحب سے بھی خواست کروں گا پیپلز پارٹی کو بھی کہوں گا ان کی طرح بھی جائیں کہ خدارہ یہ آرٹیکل سکسٹی تھری کو ذرا پوری ان کی تمام کلاسز کو پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے عبید اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ میری ذاتی رہا ہے مجھے بتائیں آپ سے سوال ہے عطاولہ صاحب سے بھی سوال ہے ہر میمبر اس کو اسلامی تعلیمات کے زیور سے مکمل آراستہ ہونا چاہیے اس میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو سنتی جائیں اخلاقی پستی کا شکار نہ ہوا میں آپ کیسے کلاس پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اس میں ایک اور لفظ بھی لکھا ہوئے فوج کے خلاف بیانیاں بھی ایلیجیبل نہیں ہیں بخاری صاحب چھوڑ دے آپ ایسی باتیں یہی کہہ رہا ہوں جو آگے کونی بھی ہوتی بھی نہیں ہوتا ہے اس کو ایک میجر کانسٹیٹیشنل امینمنٹ اور اس کو آپ بھلے کسی طریقے سے بھی کریں صادق اور امین نہ ہو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں نا 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 جی صادق اور امین والی بات ہمارے پاس کم ایک آرٹیکل سو ہے آپ اب بتائیں ہم یہ تو رکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ صادق چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو آدھا صادق اور امین ہو بھائی ہم بے وکوف ہیں آدھا اور صادق امین کیا ہوتا ہے ہم پہلے کہتے تھے بخاری صاحب آپ بھی بہتر جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کیا معاملاتے ہیں لیکن میں آپ کی اس چیز سے اگری اس لئے نہیں کروں گا کہ کم از کم ایک پیپر میں تو ایک چیز ہے کہ اگر جو بندہ پارلیمنٹ میں ہے وہ اخلاقیات پر پورا اترے کوئی نہیں اتر سکتا نہیں اتر سکتا لیکن کم از کم کاغذوں میں تو یہ چیز ہونا کہ اداروں کے خلاف نہ بولے وہ اخلاقیات پر پورا اترے وہ اسلامی تلیمات پر پورا ہو اگر یہ ہم نکال ہی دے تو اللہ معاف کرے پاکستان کی اسمبلیز میں کس طریقے کے لوگ آئیں گے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اتاولہ صاحب کی طرح میں بڑھوں گا اتاولہ صاحب بتائیے گا اس وقت الیکشن کمیشن اگر ان چیزوں پر ایکشن لیں آپ ایٹی آئی کے بہت سے آرکین اس میں شامل ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور پی ایم ایلن کے بھی ہیں جنہوں نے یہ توشہ خانہ سے لی گئے توفے چاہے وہ بیس پرسنٹ پیمنٹ انہوں نے پی کی ہے نہیں کی اگر کسی نے اس کو انلس نہیں کیا اپنے الیکشن کمیشن میں جو کاغذات انہوں نے جمع کروائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے شکے ہیں جن کی بنیاد پر انساروں کو فرن نائل کیا جا سکتا ہے ایک بہت لنگی رسٹ ہوگی ایک تو ہے ایک پیمنٹ میں سے دیادہ یہ جو قیمت کے حوالے سے ہے قیمت کیا ہونی چاہیے اس کے پیمنٹ کے لوگ فینانس بیوزن کی آئیتیں وہ اس کی قیمت کا تائیم کرتے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ جو پرائم منسٹر لیتا ہے وہ خود تائیم کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو آپ وہاں پہ جمع کرتے ہیں اپنے ساسیں زائر کرتے ہیں دوسری چیزیں اس میں زائر ہے اگر آپ کوئی چیز مس کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کا روائی ہو سکتی اور ہونی بھی چاہیے تیسری بات یہ بھائی نے کہا دیکھیں آرٹیکل سکسٹی تری جو ہے اس میں جو شکے ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے آراستان موجود نہ ہو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ بہت کم لوگوں سے پورا ہوتارتے ہیں لیکن جب آپ سیاست میں آتے ہیں جب آپ قوم کی نمائندگی چاہتے ہیں جب آپ لوگوں کی ایک رائے اپنی طرح مفضول کرانا چاہتے ہیں کہ جی میں جیٹ کروں گا تو پھر آپ کی اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر کبس کم ایسے تو ہو کہ آپ رونڈ مارڈل ہو کوشش تو نہیں چاہیے اگر کسی میں بلکیاں ہیں کمیاں ہیں کتائیاں ہیں تو اس کو دور بھی کرنا چاہیے ایک ایک اور آن بات جو توشہ دیکھیں یہ دوبارہ میں بتانا چاہتا کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ لوگوں نے میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں نے تحایب اس طرح صرف کچھ جو ان کے دوست رشتدار وغیرہ نے لیے ہو باقی جو مزرعظم یا صدور نے لیے ہوں گے انہوں نے جو کانون کی وہ ہے بھی جیٹ گیاں ان سب دیکھا اور قیمت کتائیت بھی دیکھا اور باقی چیزیں بھی کیوں گی الیکشن کمیشن یا کوئی بھی کمیشن بن جائے میرا نہیں ہے خیال کہ اس میں کسی کو سزا ہوگی اور پوری جو ہے وہ نائل ہوگا اور ہمارے امران خان صاحب کے خلاف دیکھیں ان کوئی اور چیز ملی نہیں رہی ہے اگر کوئی اور چیز ملتی تو کیا وہ چھوڑ دیں یہی دو چیز ان کی پاس آتی اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں تو یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے امران خان کی جو پاپرنٹی کے لیول ہے اس میں آپ یہ دیں کہ یہ مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے تو انہوں نے جان چاہی نہیں ہے یہ الیکشن نہیں چاہتے یہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کسی بھی اس طرح کی توشتہ خانہ جس پاپ چیزوں کی سالتہ سارہ لینا ہے اور تقنی کی بنیاد امران خان صاحب جو پناہوکن ہیں نہیں ہو سکتا چھیک چھیک خونزادہ چھٹان صاحب توشتہ خانہ پر بہت بات ہو گئی اور آج یقین مانیں جو بخاری صاحب نے بات کی ہے میرا تو دلی ٹوٹ گیا اور میں بتاؤں گا آپ کو میرے دل کیوں ٹوٹا ہے میں بخاری صاحب یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ نا اب اس وقت پیپس پارٹی والے اور خونزادہ چھٹان صاحب بڑے اچھے دوست بھی ہیں ان کے ساتھ کئی دفعہ میرے پروگرانز میں آتے رہے میرے یہ دل تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ اگلی دفعہ آکشن کب ہونا ہے اور اس میں ہم بھی کچھ گڑی شڑی کا میں بھی شوقین ہوں تو کوئی گڑی ہو کوئی اور چیز ہو ہم بھی بڑی بات کر رہے ہیں بڑی بڑی بات ہے بھئی ہم کہاں سے ہم بس دیکھیں اظہار تو کر سکتے ہیں اظہار تو کر سکتے ہیں خیر ہے یہ کوئی پانچیسوں کی گڑی ہو وہاں سے بھی یہی قیمت لگوا کہ کچھ نہ کچھ تو نکال لیتے ہیں لیکن آپ لوگ نے کہہ دیا جس کو ملنی ہے سینئر پولیٹیشن ہے آپ جو علی بلال کا واقعہ ہوا ہے ٹیٹی جی ایک ڈیت ہوئی ہے یقیناً وہ پاکستان کیلئے اور میں ورکر کے حساب سے بات کروں گا کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا پولیٹیکل ورکر ہو کیا اس کے ساتھ اس ٹائپ کا رویہ اداروں کو اختیار کر لینا چاہیے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں حفیقت تو کچھ اور ہے جو سلر کے شہادت ہوئی ہے اس کے ماہ تو جو بندہ پکڑا کیا ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں ان کا جو باپ ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نہیں کیا ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہوں گے اس کی بات کر رہا ہے ایوڈنس ہوں گے میں پولیس کی بات کر رہا ہوں تشدد کی بات کر رہا ہوں صرف علی بلال کی نے میں نے ورکر کا لفظ استعمال کیا کہ اس سے پہلے بیرانہ صلی اللہ صاحب نے جو یہاں پہ شیلنگ وغیرہ ہوئی تھی اس سے پہلے آپ لوگ کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں میں ورکر کی بات کروں کہ ورکرز پہ تشدد ہونا چاہیے چاہے وہ پولیس ان پہ شیلنگ کرے تشدد ہو تشدد تو بھی شیلنگ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جس آئین نے کی سی سی آسی ورکر کو کی سیلیلر کو احتجاج کا اجازت دیا ہے وہ آئین اس پہ کوئی باغنگیاں بھی لگا دے ہیں ٹھیک وہ آئین اس کو یہ بھی چیزے ہیں کہ آپ دوسری شہری ہیں اس کی زندگی پوچیریں نہیں بنائیں گے انکرارتوں کو آپ بند نہیں کریں گے تو یہ پابندی دیلک آئی ہے کہ آپ دندیں نہیں نکالیں گے آپ بولیل نہیں نکالیں گے آپ آسنا ہاں نہیں نکالیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پولانا تدرمان سواہی کیا تھا میرا دین اسلامباد میں وہاں پہ انہوں نے درنا دیا تھا کیا کسی پولیس نے کسی ایک پندے پہ شدوس کیا ہے کیا کسی ایک گم نکوکا تھا کیا کسی درکھا ایک شاک کسی نے دولا تھا ٹھیک اکھونزادہ چٹان صاحب اکھونزادہ چٹان صاحب اکھونزادہ چٹان صاحب چھیک آپ کی بات درست ہے تمہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ خانون ہاں میریں گے تو خانون ہاں جب پہ نہیں آئے گا اچھا خونزادہ چٹان صاحب جو مولانا صاحب کا درنا تھا یہاں پہ ان کو کسی نے اتنا نہیں روکا آپ بھی اسے اگاہ ہیں اور بخاری صاحب بھی اس کو سیکنڈ کریں گے یا جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے علاوہ اتنی زیادہ ان کو پوزیشن فیس نہیں کرنی پڑی میں صرف یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی تھی کیا آپ اس سے مطمئن تھے علی بلال کے واقعی مولی علی بلال کی شہادت علی بلال نہیں چیک چیک فیر ایناف اب خونزاد چٹان صاحب میں اور آپ اگر اس کا خاندران ان سے مطمئن ہے ان کا والد ان سے مطمئن ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بار پی اس سے مطمئن ہیں نہیں میں میں دیکھے یہ جس طور پر دیا ان سے شیاس کیا ان سے شام زائر ہو رہا ہے کہ یہ کامیلوں نے غد سے کیا ہے یہ کس کے گارے کے تک سے یہ شہید ہوا ہے بیٹیائی کے تک سے گارے کے تک سے شہید ہوا ہے پھر وہ دائے وہ سایان دے رہے ہیں کہ ہم نے جب اپنے مالک کو بتایا انہوں نے مرانکان کو بتایا انہوں نے ہمیں زمان تارک میں بلایا اور پھر آئی روح کے اور انہوں نے ہمیں شاہ بار شید اور پھر اس کو جو ہے پولیس کی اوپر را دیا ان سے آپ پولیس پہ آپ گلد اچھا لیں کہ ان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا سفائی پیش کریں نہیں نہیں بلکل ان کو حق حاصل ہے میں صرف ایک چیز کو لے کے بڑا پریشان ہوں کہ آخر اگر یہ ٹریفک حادثہ تھا اور جس طریقے سے آئی جی پنجاب نے بتایا کہ ہماری پولیس والوں نے ان کو پھر وہاں سے گرفتار کر کے اور فوٹس ریڈم کے پاس ان کو اتار دیا تو ان کے جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ تھی آپ نے پڑی ہوگی میرے خیال میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ آپ نے نہیں پڑھا اگر میں آپ کو اگر مجھے مجھے تھوڑا سا موقع دیں چٹان صاحب چٹان صاحب کیوں اس کو دوسرا قبھی کچھے کی اوپر جاہے اس کا بیان آپ نے نہیں پڑھا ہے اس کے پاس کیا رہی چاہتا ہے کہ آپ اس کو کیوں کوئی اور رنگ دے دیں بشے بھی یہ اشتر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بجاب کا حکومت ہمارا لئے ہم جواب دے ہیں مرکزی حکومت کے ہم جواب دے ہیں سن حکومت کے وہ واحف ایک نگران حکومت ہے اور نگران حکومت پہ جو الزامات لگائی کے پیسیاہی میں اس کا ان لوگوں نے ترکی با ترکی جواب دیا سارے قوم ان سے مطمئن ہوا ہے ان کے ماں مطمئن ہوئی ہے ان کے پہنی مطمئن ہوئی ہے ان کا والد مطمئن ہوا ہے میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں میں کسی پارٹی بائسٹ کومنٹ نہیں دوں گا لیکن میں نے جو پوس مارٹم ریپورٹ دیکھی ہے جو جسم کے نازک حصے کو کچلا گیا ہے اور جس طریقے سے تشدد کے نشانات ہیں پوس مارٹم ریپورٹ خود بتاتی ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ڈاکٹر نے جو لکھا ہے جس جس زگہ کی نشان دہی کی ہے کہ یہاں یہاں پہ اس پہ تشدد ہوا ہے میں اسی اس کی بات کر رہا ہوں اور جو آئی جی پنجاب صاحب پہلے کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب پہ مقدمہ دجھ ہوا بغیر اس کے تحقیق کے بغیر انویسٹیگیشن کے تو میں صرف یہی ڈیمانڈ کروں کہ ایک انویسٹیگیشن ہو جائے اس پوری کیس کی جو بھی اس میں ذمہ دار ہو اس کو سزا ملے بخاری صاحب آپ توڑا سا اس پہ اگر ہمیں بتائیں جو آئی جی پنجاب صاحب کی پریس کانفرنس تھی یا جو پوس مارٹم ریپورٹ ہے اور اس کے بعد یہ ٹریفک حادثے کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے مجھے سمجھ ملی رہا ہے مجھے اس کی چٹان صاحب کی بات ہے اس کو تھوڑا سمیں آگے ضرور بڑھاؤں گا کہ ان کی ایک بات جو ہے یہاں پہ ایک حقیقت بھی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ابھی بھی انویسٹیگیشن ہونی ہے اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے اور اگر ایک تو بظاہر اگر کوئی بات کی جائے تو اب دو پہلوں ہیں اس کے دونوں طرف نظریاتی اور جذباتی وابستگی رکھنے والے لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے انہوں نے مار دیا یہ کہتے ہیں انہوں نے مار دیا لیکن ایک ماں جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں میں پریشرائز ہو سکتا ہوں آپ پریشرائز ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایک ماں سے اس کا لخت جگر چھین لیا جائے تو شاید مجھے نہیں لگتا میرا نہیں یہ دل مانتا کسی طرح کہ وہ خاتون آ کر غلط بیانی کرے تو اگر ایک ماں یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب میرا بچہ مجھے لٹا دیں اور میں نے آپ کے پاس بھیجا تھا آپ کی حفاظت کے لیے آپ لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس ماں کی اس پکار کو ضرور سننا چاہیے کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ پولیس کی کسٹیڈی میں یا پولیس کے پریشر میں آ کے انہوں نے یہ بات کی ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں باپ کر سکتا ہے چاچے کر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ماضی میں سانے سائیوال اب نہ ہی پوچھیں اب کیا کہوں بس خان صاحب اس ملک میں نہ کسی کا نہ مارڈل ٹاؤن کا پتا چلا نہ سائیوال کا نہ کچھ پتہ نہیں اس کے ڈراب سین کیا ہوتے ہیں بعد میں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا لیکن بظاہر اس کی ماں کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی ماں رکھتا ہوں آپ بھی ماں رکھتے ہیں ماں کو آپ جتنا بھی پریشرائز کر دیں ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان پہ کھیل جاتی ہے تو ماں نے اس جس طرح ایک جذبات سے چیز کا اظہار کیا دیکھیں ماں کو نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے لیکن ماں کا میسج جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے جہاں انویسٹیکیشن کی بات کی جاتی ہے جہاں تفتیش سوالات انہوں نے خود کھڑے کی ہیں دیکھیں ایک تو وہ گاڑی جو آ کے چھوڑ کے گئی کیوں اور اگر وہ واقعی پی ٹی آئی والوں کی گاڑی تھی تو وہ گئے کیوں یہ ایک سوال جو سب سے زیادہ میں نے جس سوال کی طرف فوکس کی ہے جہاں تک وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی تو اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے اس کو اس طرح پبلک کیا جائے اور پتا چلے کہ جس طرح وہ نشانات دکھائے جا رہے ہیں اب جو تارچر ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے نشان اور ہوتے ہیں اور ایف آئی آر چہاں تک میری نظروں سے جو میرے سے وہ رپورٹ گزری ہے اس میں تشدد کا لفظ استعمال شاید نہیں ہے اگر آپ اس کو پورا پڑھیں تو اس میں مختلف انجریز کا ذکر ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کا ڈائیگرام بنا کے اور مختلف اس سے اور شاید وہ رپورٹ بھی بھی جاری کیا گیا ہو اب مسئلہ کیا ہے یاد رکھئے گا ہمیشہ جب بھی انویسٹیگیشن کا سٹارٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی ادارہ تحقیق کرتا ہے تو جو تفتیشی ہوتا ہے جو عام لحظ میں آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھائیں تفتیشی یا جو انویسٹیگیشن کرنے والا انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ پہلا کام کیا کرتا ہے کسی مرڈر میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اس مرڈر کا سب سے پہلے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا جائے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچا اس کا بینیفیشری کون ہے یہ ایسا پہلو ہے جو ہمیں دوسری طرف دیکھنے پہ بھی مجبور کر رہے لیکن ایک ستم زریفی ہے کہ ایک معصوم بھولے بھالے انسان کا قتل ہوا ایکسیڈنٹ ہوا اسے مارا گیا جان کے مارا گیا جو کچھ بھی ہوا اس پر ایسی ڈرٹی پولٹکس ہمارے ملک میں ہو رہی ہے ایسا اس کو کیش کیا جا رہا ہے دونوں جانب سے اس طرح کی القابات سے اور اس طرح کی گفتگو کی جاری آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ کتنا بھولا بالا بچا تھا وہ کیوں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا یہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ پولیس والوں کے ہتھے تو اور بھی بہت سارے ان کے لوگ چڑے تھے ان کے بڑے خاص خاص لوگ بھی پولیس والوں کے ہاتھ چڑے تھے ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا اس بھولے کو ٹارگٹ کیوں کیا ہمارے پاس پروگرام کا وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ آج اس موضوع پر خاص کر جو علی بلال صاحب کا واقعہ ہے اس پر میں آپ لوگ کے فائنل ریمارکس لیں چاہوں گا تاولا صاحب آپ سے شروعات کروں گا میں جی میں بالکل مختصر تھا دو تین چیزیں آپ کو بتا دو یہ تو مخاری صاحب کے بیاس ہے کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا نازم جھوکوں کا اس کی فیملی اس کے سارے گھرمالے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں درائے جا رہے ہیں ہمارا زبردستی صلاح کروایا جائے تھا دوسرا ریمن ڈیویس کا واقعہ میں آپ کو یاد دلاوں کہ وہ فیملی جو ہے وہ کھدر گئی اور کیسے وہ ملک سے باہر گیا اس کے ساتھ کیا رہا تیسری بات یہ ہے کہ اس کے والد کو کس طرح آئی جی لے کے آیا اور کس طرح اس کی مار ماں کے بیان پرس کرو میں نے بیان دینا تھا تو اپنی آپ کو بیان ہمارے لوگ دے دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں میڈیاں ان کے پاس چلا جاتے ہیں لیکن پولیس کا سٹڈی میں اور چیزیں بردت لے ایک طرف آپ ملکور ٹھیک کہہ رہے کہ ماں ہے لیکن دوسری طرف پنجاب پولیس ہے میرے خیال سے آپ پنجاب پولیس کے رویے سے اور چیزوں سے بہتر واقع ہوں گے میں صرف ایک بات پچانت بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا میں ایسی سیاست اللہ نگر کرے کہ کوئی کرے پاکستان طریق انصاف کہ ہمیں خدا نگاست اللہ شکری ضرورت پڑے ہماری پاپولیریٹی اماران خان صاحب جو دارہ لگایا ہے اس کو لوگوں نے ویسی دیا ہے ہمیں کیا طرف دیا ہے اور پھر ہمارا وہ بات ہے جو کہ اماران خان صاحب کی افاظت کیلئے کوئی سوچ سکتا ہے کوئی انسان اس طرح کا سوچ سکتا ہے پھر آخری بات جو میری ہے آخر پورٹ پورٹم دیکھیں پورٹم میں جس طرح ایک چیز کا ذکر ہے ایک ایک ادری کا ذکر ہے کیا ایک سیڈنٹ اس طرح ہوتے ہیں ایک ایک سیڈنٹ ہو گیا اور اس مال لکھا ہے اور پنجاب پولیس کو ایسے میں دار دیتا ہوں یہ دو منٹ میں وہ سارے گاڑیاں بھی برابط کرنا ہے ڈرائیور بھی لکھا ہے ساری چیزیں لکھا ہے لیکن آج کا امران خان صاحب کا جو جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ جو باقی لوگ ہیں وہ ان کے سازش ہی کونتے بیچے کونت بیٹھے بیٹھے انہوں نے نہیں چلا ماملہ صاحب ظاہر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے ایک یہ تاریخ ہے مخاری صاحب آپ بھی ہیں امشاء اللہ میں بھی ہوں ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تولہ صاحب میں آپ کی اس موقف میں آپ کی تائیب کرتا ہوں کہ خان صاحب پر اگر حملہ ہوا ہے اگر تو پی ڈی ایم جھوڑ بول رہی اگر تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کو گولی نہیں لگی تو خان صاحب کو بھی اپیر ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن منطقی انجام کو پہنچنی چاہیے کہ ہوا کیا تھا دیکھیں انویسٹیگیشن جس طرح موکن ہے بہترین طریقے ہر سیفتی میں بھنایا اچھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ دودھ اور قدود پانی زبانی ہے چیک چیک جیہا خونزا چٹان صاحب میں نے تو عطاولہ صاحب کا ایک لفظ بھی نہیں سنا میں اس آواز میں جو صاحب سنائیں نہیں دے رہا ہے انہوں نے کیا کہا اچھا آپ اس وقت جو کیونکہ پروگرام میں جو موضوع ڈسکس ہوا ہے اب جو علی بلاد صاحب کا واقعہ میں آپ کے فائنل ریمارکس اس پہ لینا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورکر کے ساتھ مزید اس طریقے سے جو سلوک ہونے چاہیے ہیں نہیں اگر کوئی بھی درنا ہو کوئی بھی پروٹیسٹ ہو کہ جی کوئی سیاسی ورکر کے ساتھ تو کیا کسی جانور بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے ٹھیک اور لیکن میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ٹھیک اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے اور اس وقت میں تشدد نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو کسی ظاہری بات ہے کہ قانون بھی حرکت میں آئے گا اگر آپ ڈنڈوں کے ساتھ نکلیں گے آپ گولیل کے ساتھ نکلیں گے مجھے یہ بتائی اس لماعات میں جو کچھ ہوا یہ عدالت میں جو پیش ہو رہا تھا کیا یہ مناقشت تھا ٹھیک ٹھیک یہ جو اس سے پہلے جو ڈیچ آو پہ جو کچھ ہوا تھا کیا یہ مناقشت تھا خود امران خان شاہب کہہ رہا ہے کہ میں نے پچیس مائی کا جو احتجاج تھا وہ اس لئے ملتوی کیا کہ میرے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا پولیس کے پاس بھی اسلحہ تھا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے تو اگر آپ لوگوں کو اکساتے ہیں اپنے ورکروں کو آپ اس کو تشدد پر اکساتے ہیں تو ذرا ہی بات ہے کہ پھر اس طرح کی حالات تو بنیں گے وانا میں نے تو آپ کو مثال ہی دی ٹھیک 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 بہت بہت شکریہ آج میرے جو مہمان تھے انہوں نے جو باتیں کی یہ آپ لوگوں نے بھی سنی اور مختلف ایشیوز پہ توشہ خانہ پہ خاص کر پھر بلال صاحب کی جو شہادتیں اس پہ میرے ذاتی یہ خیال ہے کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا پولیٹیکل ورکر ہو اس پہ پہلے تو تشدد نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی ایسا واقعہ رنما ہو جائے تو اس کی انویسٹیگیشن پھر لازمی ہونی چاہیے اور وہ فری ان فیر انویسٹیگیشن ہو جو عدالت عظمہ کا یہ پھر میں حق سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی انویسٹیگیٹیو ٹیم کنڈکٹ کرائے جو جس پہ کم از کم اس کے جو لوہیکین ہیں پاکستان صاحب نے بڑی بہترین بات کی اور میں اس فورم سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت جو عدالت عظمہ پاکستان کے سب سے جو ٹاپ عدلیہ ہے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جناب آپ نے الیکشنز کرانے ہیں نوی دن کے اندر اندر اب دیکھتے ہیں کہ جو نگران سٹ اپ ہے وہ یہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کرانے کیلئے ہی اپنے اقدمات تیز کر رہی ہیں یا پھر ایک پارٹی بن رہی ہے جو نہیں بننا چاہیے سجاد بخاری صاحب آپ کو میں میری طرف سے نیک خواہشات کی دعائیں آپ جو الیکشن لڑنا ہے ہمارے صحافتی برادری کا اس میں ہماری دعا ہے کہ آپ اس میں کمیاب ہو جائیں اور جو ہمارا یعنی صحافتی برادری کا ایک کام ہے ایک رول ہے کوشش ہی ہوگی کہ آپ اپنے اس نئے عودے کے ساتھ اپنے اس نئے عظم کے ساتھ اس صحافتی برادری کا اور سچ کا ساتھ دیں گے سچ کے ساتھ کڑے ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ